لائسہ آپ نے اکثر اپنے آس پاس لوگوں سے سنا ہوگا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک کیونکہ ان کی شگر لو ہو گئی تھی یا ہائی ہو گئی تھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بلڈ شگر کتنی ہو تو اس کو ہائی ہیں لو کہتے ہیں تو کیپ وچنگ اور نیکس پارٹ میں میں آپ کو بلڈ شگر چیک کرنا سکھاؤں گی بلڈ میں گلوکوز کی مجتہار کو بلڈ شگر کہتے ہیں کھانا کھانے سے گلوکوز ہمارے بلڈ میں آتا ہے نورمل بلڈ کھلوکوز باڈی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ باڈی کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے تاکہ باڈی ہر کام کر سکے خالی پیٹ آپ کی شگر ایٹی ٹو ہنڈڈ ہے کھانے کے فوراں بعد ون سیمٹی ٹو ہنڈڈ ہے اور کھانے کے دو سے تین گھنڈے بعد ون سیمٹی ٹو ہنڈڈ ہے کانگریجولیشنز آپ کی شگر نورمل ہے اگر ان ویلیو سے کم ہے تو مطلب آپ کی شگر لو ہے اگر خالی پیٹ آپ کی شگر ون ٹو ہنڈی سکس یا ایسے زیادہ ہوتی ہے کھانے کے فوراں بعد ون ٹو ہنڈڈ ہنڈڈ ہوتی ہے اور کھانے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد دو سو یا ایسے زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ آپ ڈائیبیٹک ہیں ایمپیٹ گلوکوز کا مطلب ہے کہ آپ ڈائیبیٹیز کے رسک پہ ہیں ہائپوکلیسیمیا یعنی شگر کم ہونے کی علامات میں پسینا آنا جسم پیلا ہونا چڑ چڑا پن بھوک زیادہ لگنا کوئی بھی کام ٹھیک سے نہ ہونا یا سستی ہونا شامل ہے ہائپوکلیسیمیا یعنی شگر زیادہ ہونے کی علامات میں موہ خوشک ہونا پیاز زیادہ لگنا کمزوری ہونا سر میں درد ہونا دھنلا نظر آنا اور یورن بار بار آنا شامل ہے پلیس فالو نولیج اور سکیلز وید مریم آن انسٹا اور یوٹیوب فور مور ویڈیوز